ہیمنٹ کر کرے کی موت آتک وادی حملے میں موت نہیں ہوئی ہیمنٹ کرے کرے کی حتیہ کروائی گئی اور ہیمنٹ کر کرے کی حتیہ کرنا ہوئی ہوتی تو آج جو سرکار میں بیٹھے ہوئے یہ تمام کے تمام لوگ جیل میں ہوتے اور میں اپنے اس میان کے لیے میں بھی جیل جانے کو تیار ہوں کیونکہ اچھی بات اور سچی بات نہ کوئی سننے والا ہے نہ کوئی ماننے والا آپ کے جانت پر بروزہ کریں گے کوئی تو جانت کے بینے ایسے کسی کو عروفی کیسے ہمانے والا ہے سپریٹ 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 اور اور ریٹائیڈ ج جیسے نہیں ہونی چاہیے یہ جو انہوں نے جاس کمیٹی بڑا دی ہے یہ وقت گزاری کے لیے تھوڑے دن کے بعد جیسا یہ چاہیں گے لیکن میری مانگ پر مکھ منتری کو بھی آروپی بنایا جانا چاہیے کیونکہ وہ آروپ کے گھرے میں آتے ہیں ہم کی تیجے کے بعد بولتے ہیں پہلے افسوس کا محود ایسا ہے ہماری اپیل ہے کہ شاہستہ کے ساتھ درم رویہ رکھا جائے میڈیا کو بھی نرم رویہ رکھنا چاہیے اور اس کی عدد کو نقصان نہ پہنچا جائے یہ شرعی اس پر پابندی ہے اس کو شریعت کے مزابی اتنا کم کر لیے جانب پہ بھی ہے جانب بھی آروپی ہے آپ جس سے چاہو آروپی بنا دو آپ کے پاس قلم ہے میں ارسٹ بیٹھا ہوا ہوں تو آپ کے آج اگر بات کریں آپ کیوں دھنہ دینا چاہتے تھے نرچل میں ایک ہی بار میں چھوٹے میں بتائیے کیوں دھنہ دینا چاہتے تھے کیا مانگیاں میں کسی کتنی بار کہا میں میں عدالت کی حمایت میں عدالتوں کی حتیہ کی جا رہی ہے عطیق اشرف کی حتیہ نہیں ہوئی ہے وکات زبے کی حتیہ نہیں ہوئی ہے یہ تمام عدالت کی حتیہ ہیں لوگتنسر کی حتیہ ہے میں لوگتنسر کی حمایت میں اپنے دیش کے سمجدان کی حمایت میں اور عدالت کو بچا کے رکھنے کے لیے گنڈا راج اور پولیس اسٹیج جو ہمارے اتر پردیش کو بنا دیئے گیا ہے اس کے خلاف میں آج دھرنا دینے کے لیے نکلا ہوں ایسی منحوسیت کا دور چلتا ہے کہ اس وقت کوئی بھی اچھی بات سننے کو تیار نہیں ہے اچھا کام کرنے کو تیار نہیں ہے اور اگر کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے یا اچھی بات کہنا چاہتا ہے تو اس کو بل پور وقت زبردستی روک دیا جاتا ہے اور سرکار ایک سو چوالیس زبردستی لگائی گئی ہے ہتھیائی کی گئی ہے یہ سبجھتا ہوں کہ وہ ہتھیا کسی مجرم کی یا ملزم کی نہیں تھی بلکہ وہ ہتھیا عدالت کی ہتھیا ہے عدالت کا اس میں سوال چیتہ سے یہ بنتا ہے عدالت جانے کے بجائے مسلمانوں کے رہنمہ کب سے عتیق اور اصرف ہو گئے جہاں تک آپ کا سوال ہے آپ نے ہمیشہ کمینل حرمی لیکن یہاں جتنے انکاؤنٹر پور میں ہوئے توقیر رضا صرف عتیق اور اصرف کے لیے ہی بھیجھوٹا کرنا ہے نہیں نہیں میں پہلے بھی بولتا پہلے بھی توقیر بھائی نہیں آپ لوگ آپ لوگ یاد نہ رکھو اور آپ لوگوں کو تو ایک ایک ویلن چاہیے اپنی سٹوری بنانے کے لیے آپ لوگ غلط طریقے سے پیش کرتے ہو میں نے ہر موقع پر برائی کی مخالفت کیا ہے ہر موقع پر اچھائی کی بات کیا ہے آشیش وکاس کے موقع پر بھی میں نے یہ بات کی تھی وکاس کی بھی حمایت کی تھی اور اس قسم کی جتنی حتیائیں ہوئی ہیں میں کہہ رہا ہوں حتیائیں کر دو میں حتیائیں کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں میں حمایت اس بات کی کر رہا ہوں کہ عدالتوں کے جو اختیارات ہیں ان کا حنن کیا جا رہا ہے عدالتوں کو گھر میں ڈھانے پر مجبور کیا جا رہا ہے یا تو عدالتیں ختم کر دی جائیں یا ان تمام حتیائوں کے پیچھے جو لوگ ہیں ان پر کارروائی کی جانی چاہیے وہ تین جو شوٹر سامنے آئے وہ ایکٹر تھے بھلایا گئے تھے ان کا کوئی خفور نہیں ہے میں مانتا ہوں ان کے پیچھے جو ڈائریکٹر ہے جو اسکرپٹر رائٹر ہے وہ تمام مجرم ہے اس کے تمام لوگ جانتے ہیں بڑے بڑے عدیقاری اس میں شامل ہے حتیٰ کہتا ہوں کہ اگر مقمنطری شامل نہیں ہے تو انہوں نے کیسے کہا تھا کہ مٹی میں ملا دیا جائے گا ان پر بھی کارروائی بنتی ہے مقدمہ ہونا چاہیے مقدمے سے کیا ڈرنا اگر تم صاف ہو تو تمہیں مقدمے سے نہیں ڈرنا چاہیے اس صیفہ دینا چاہیے اور مقدمے کا سامنا کرنا چاہیے آپ مقدمے پہ سوال اکھا رہے ہیں میں مقدمے نہیں میں ایمانداری پر وہ کارروائی چل رہی ہے ہماری لیگل سیل کام کر رہی ہے ہمارے ایڈوکیٹ وہاں ہیں وہ کارروائی چل رہی ہے میں اتیق اور اشب کو جانتا ہی نہیں میں کبھی بلا نہیں کبھی دیکھا نہیں انہوں نے بڑا حراس میں نے لیکن ان کی جو حرکتیں رہی ہیں مجھے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا ہے کسنا ہی بڑا مجرم ہو آتنگوادی ہو کاتل ہو کچھ بھی ہو جب مر گیا تو تمام بات ختم ہو گئی اب جو تمام میڈیا رات دن ان کے کلے بینے میں لگا ہوا ہے یہ انیائے آپ لوگوں کو بند کرنا چاہیے یہ ظلم ہے لوگتنطر کی حمایت میں میں اپنے دیش کے سنویدان کی حمایت میں دھرنے پر بیٹھا ہوں اور انصاف کی بات کرنا چاہیتا ہوں جن لوگوں کی ہتھیا کر دی گئی غلط طریقے سے کی گئی ہے اس میں بھی اس کو کیسے دھونا ہے اگر اسی طرح ظلم کرو گے اچھے لوگوں کو اچھی بات نہیں کرنے دوگے زبردستی روکو گے تو پریاغ راجوالا کلنگ تمہارے بات سے برگ بھی لگے گا تو آپ آپ ہمارے اتر پردیش کی پولیس آپ انگریزوں کی پولیس نہیں آئے آپ ہندوستانیوں کی پولیس آئے آج تک سرکار نے پولیس مہنوال تک نہیں بنایا ہے سرکار کو پولیس مہنوال بنانا چاہیے پولیس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے تمام ایجنسیز کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے یہ غلط استعمال بند کیا جانا چاہیے ان کی سوال جو ہے ان کا پریبار چاہے وہ شائشتہ ہو جانا وہ یہ لوگ بھی تو ایروپی ہیں میں ایک بات کہتا ہوں بڑے بڑے آتنگوادی ہوتے ہیں بڑے بڑے مجرم ہوتے ہیں مجرم پکڑا گے گھر کی خواتین کو کبھی مجرم نہیں بنایا جاتا ہے کبھی مجرم نہیں بنایا جاتا ہے خواتین کو مجرم بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خاندان سے دشمنی ہے آپ خاندان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں شریعت کے مطابق جس کا شوہر قتل ہو جاتا ہے یا یا فوت ہو جاتا ہے وہ عدد عورت پر عورت رہتی ہے قبروستان جانے کا ہمارے ہاں لیواز نہیں ہے تو یہ کہا گیا کہ وہ عشرت اس لیے قبروستان نہیں آئی کیونکہ وہ وانٹیڈ ہے ایک تو وانٹیڈ ہے اس طرح ایک لیڈی ایک خاتون شایستا ایک تو اس کو ملزم بنایا گیا ہے میں اس کا جوز کرتا ہوں دوسری بات یہ کہ وہ اس وقت قبروستان اس لیے نہیں آئی کہ چار ملینے دس دن کی عددت ہمارے ہاں ہوتی ہے جس کا شوہر ختم ہو جاتا ہے تو عطیق اور عشرف ان دونوں کی بیویاں میرا خیال یہ ہے کہ وہ عدد میں ہوں گی اور میں دردمندانہ اپیل یہ کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ ان کی تلاش ہے آپ کو ٹھیک ہے آپ تلاش کیجئے لیکن اگر وہ مل جاتی ہے تو ان کو بے پردہ مت کیجئے جس گھر میں وہ عزت میں بیٹھی ہیں اسی گھر میں ان کو بیٹھے رہنا دیا جائے اور ان کو ہاؤس ٹکا جائے جب تک ان کی عزت پوری نہ ہو جائے ایک ٹیکنیکل سوال لے لیتے ہیں کہ ابھی تینوں کو عرسٹ کیا گیا ہے جاچ چل رہی ہے جاچ ایجنسیا جاچ کر رہی ہیں تمام طرح کی ایسائیٹی گھٹیت ہو چکی ہے تینوں اروپی اندر ہے پوری بات پوری بات اس کے بعد اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پوری بات پردیش کے جو مکیاں ہیں یوگی آدھتنات ان کے اوپر آپ سوال کھڑے کر رہے ہیں تینوں کو گرفتار کر کے جاس تو چل رہی ہے نا جاس کرنے کے بعد جب نکل کے سامنے آئے گا کہ کون کون اس میں مول ہے میں ایک بات کہتا ہوں तो उन تینوں قاتلوں کو पुलिस ने जिस रासे पकड़ा पकड़ा रही गले लगाया शाबाशी दी वह बहुत अच्छा काम किया गोद में लिया है उन्हें पुलिस ने तो नहीं एक राउंड भी कोड़ी चलाई दूसरी बात पुलिस को ने रिमांट पर लेना चाहिए था रिमांट पर क्यों नहीं लिया गया पुलिस ने कोई करवाई अभी तक क्यों नहीं की उनको लिए खिराश्साथ में जिए क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी कि उनके लिए रिवांट बागी जाची तो मैं किसी जाच एजन्सी के भरोसा नहीं कर रहा हूं तो कहीं से कहीं इसमें इबांदाराना अगर जाच होगी और मैं कहता हूं कि कोई इमान्दाराना जाच नहीं होगी जाच वो होगी जो बताया जाएगा जो कहा जाएगा जो वो जाच हो जाएगी میں کسی جات پر کوئی بھروسہ کرنے کے لیے چاہیار نہیں ہے جہاں اگر ہونی ہے میں کہتا ہوں موت کی جہاں ہونی چاہیے تھی ہیمنٹ کر کریں بمبئی آتنگبادی حملے میں نہیں مارے گئے بلکہ ان کو آتنگبادیوں کو ہائر کر کے بلایا گیا تھا ہیمنٹ کر کریں اور ان کی ٹیم کو مروانے کے لیے اگر ہیمنٹ کر کریں زندہ رہتے تو سارا آتنگباد اس وقت کھل جاتا لیکن تمام گرہمنٹرہ لینے اور تمام لوگوں نے ملکے اس بات کو دبا دیا اور دوسرے لوگوں پر آروپ صدق کر دیا بہت بڑی بات تو کھلی کھلی بیمانی ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ ذلمترہ ہمیشہ سے ہوتا ہے جانکاری کے سوٹ تو آپ کے پاس مجھ سے زیادہ ہے آپ لیکن آپ سوال ایسے کرتے ہو جاج کا آپ کو مجھ سے زیادہ ہے آپ کو مجھ سے زیادہ ہے ہیمنٹ کر کرے کی موت نے آتنگبادی حملے میں موت نہیں ہوئی ہیمنٹ کرے کرے کی ہتھیا کروائی گئی اور ہیمنٹ کر کرے کی ہتھیا کرنا ہوئی ہوتی تو آج جو سرکار میں بیٹھے ہوئے یہ تمام کے تمام لوگ جیل میں ہوتے تو ہیمنٹ کر کرے اور میں اپنے اپنے اس میان کے لیے میں بھی جیل جانے کو تیار ہوں کیونکہ سے اچھی بات اور سچی بات نہ کوئی سننے والا ہے نہ کوئی ماننے والا ہے کیسے سنسوش دوں گے آپ کے جانت پر بروزہ کریں گے آپ کوئی تو جانت ہوگی کوئی تو جانت کے بنا ایسے کسی کو اہر اوپی کیسے موجود سوپری بھوڑ سے جانتے ہیں اور 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 ریٹائر جنجس سے نہیں ہونی چاہیئے یہ جو نے جات کمیٹی بڑا دی ہے یہ وقت گزاری کے لیے تھوڑے دن کے بعد جیسا یہ چاہیں گے ویسا لکھتے جے دیا جائے گا اس کا کوئی مطلب نہیں ہے لیکن میری مانگ پر مکھ منتری کو بھی آروپی بنایا جانا چاہیے کیونکہ وہ آروپ کے گھرے میں آتے ہیں آپ نے کانوب لگ رہا ہے سر کہ جس دن یہ حتیہ ہوئی اس کے طورن بار اویسی تورن فیروت کے سور رکھا ہے پورا مسلم سماعت کہیں اویسی کے پیچھے ہم کی تیجے کے بعد بولتے ہیں پہلے افسوس کا ماحول ایسا ہے اور ہماری اپیل ہے کہ شایستہ کے ساتھ درم رویہ رکھا جائے میڈیا کو بھی نرم رویہ رکھنا چاہیے اور اس طرح پر لیش پولیس کو بھی بڑا نرم رویہ رکھنا چاہیے اس کی عزت کو نقصان نہ پہنچا جائے یہ شرعہ اس پر پابندی ہے اس کو شریعت کے مضابع اپنا کام کر لیے وہ تو جنب پہ بھی ہے جنب بھی آرو بھی ہے اشرف کی بھائی ہے آپ جسے چاہو آرو بھی بنا دو آپ کے پاس قلم ہے میں ارسٹ بیٹھا ہوا ہوں تو آپ کے آج اگر بات کریں آپ کیوں دھنہ دینا چاہتے تھے نرچل میں ایک ہی بار میں چھوٹے میں بتائیے کیوں دھنہ دینا چاہتے تھے کیا مانگیں میں کسیکسنی بار کہا میں میں عدالت کی حمایت میں عدالتوں کی حتیہ کی جا رہی ہے عطیق اشرف کی حتیہ نہیں ہوئی ہے وکاہ دوبے کی حتیہ نہیں ہوئی ہے یہ تمام عدالت کی حتیہ ہیں لوگ تنسر کی حتیہ ہے میں لوگ تنسر کی حمایت میں اپنے دیش کے سنگیدان کی حمایت میں اور عدالت کو بچا کے رکھنے کے لیے گنڈہ راج اور پولیس اسٹیج جو ہمارے اتر پردیش کو بنا دیئے گیا ہے اس کے خلاف میں آج دھرنا دینے کے لیے نکلا ہوں ایسی منحوسیت کا دور چل رہا ہے کہ اس وقت کوئی بھی اچھی بات سننے کو تیار نہیں ہے اچھا کام کرنے کو تیار نہیں ہے اور اگر کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے یا اچھی بات کہنا چاہتا ہے تو اس کو بل پور وقت زبردستی روک دیا جاتا ہے اور سرکار ایک سو چوالیس زبردستی لگائی گئی ہے ہتھیائی کی گئی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ حتیہ کسی مجرم کی یا ملزم کی نہیں تھی بلکہ وہ حتیہ عدالت کی حتیہ ہے عدالت کا سوال سیدہ سے بنتا ہے عدالت جانے کے بجائے مسلمانوں کے رہنماں کب سے عطیق اور عصرف ہو گئے جہاں تک آپ کا سوال ہے آپ نے ہمیشہ کمینل حرمین کی بات کی ہے لیکن یہاں جتنے انکاؤنٹر پور میں ہوئے توقیر رضا صرف عطیق اور حشرف کے لیے ہی پہلے بھی توقیر بھائی نہیں آپ لوگ آپ لوگ یاد نہ رکھو اور آپ لوگوں کو تو ایک ایک ویلن چاہیے اپنی سٹوری بنانے کے لیے آپ لوگ غلط طریقے سے پیش کرتے ہو میں نے ہر موقع پر برائی کی مخالبت کی ہے ہر موقع پر اچھائی کی بات کی ہے آشیش وکاس کے موقع پر بھی میں نے یہ بات کی تھی وکاس کی بھی حمایت کی تھی اور اس قسم کی جتنی حتی آئے ہوئی ہیں میں کہہ رہا ہوں حتیہ کر دو میں حتیہ میں حتیہ کی مخالبت نہیں کر رہا ہوں میں حمایت اس بات کی کر رہا ہوں کہ عدالتوں کے جو اختیارات ہیں ان کا ہنن کیا جا رہا ہے عدالتوں کو گھر میں ڈھانے پر مجبور کیا جا رہا ہے یا تو عدالتیں ختم کر دی جائیں یا ان تمام حتیہوں کے پیچھے جو لوگ ہیں ان پر کاروائی کی جانے چاہیے وہ تین جو شوٹر سامنے آئے وہ ایکٹر تھے بھلائے گئے تھے انہوں نے ان کا کوئی خصور نہیں ہے میں مانتا ہوں ان کے پیچھے جو ڈائریکٹر ہے جو اسکرپٹ رائٹر ہے وہ تمام مجرم ہے اس کے کون ڈائریکٹر ہے جو تمام لوگ جانتے ہیں بڑے بڑے ادھیکاری اس میں شامل ہے حتیٰ کہ میں عمل اعلان کہتا ہوں کہ اگر مخمنطری شامل نہیں ہے میں تو انہوں نے کیسے کہا تھا کہ مٹی میں ملا دیا جائے گا ان پر بھی کاروائی بنتی ہے مقدمہ ہونا چاہیے مقدمے سے کیا ڈرنا اگر تم صاف ہو تو تمہیں مقدمے سے نہیں ڈرنا چاہیے اس صیفہ دینا چاہیے اور مقدمے کا سامنا کرنا چاہیے ہماری لیگل سیل کام کر رہی ہے ہمارے ہمارے ایڈوکیٹ وہ کاروائی چل رہی ہے میں اتیق اور اشب کو جانتا ہی نہیں میں کبھی بلا نہیں کبھی دیکھا نہیں انہیں بڑا حراس میں نے لیکن ان کی جو حرکتیں رہی ہیں مجھے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا ہے کتنا ہی بڑا مجرم ہو آتنگوادی ہو قاتل ہو کچھ بھی ہو جب مر گیا تو تمام بات ختم ہو گئی اب جو تمام میڈیا رات دن ان کے گرے بینے میں لگا ہوا ہے یہ انیائے آپ لوگوں کو بند کرنا چاہیے یہ ظلم ہے لوگ تندر کی حمایت میں میں اپنے دیش کے سنویدان کی حمایت میں دھرنے پر بیٹھا ہوں اور انصاف کی بات کرنا چاہتا ہوں جن لوگوں کی حتیہ کر دی گئی غلط طریقے سے کی گئی ہے اس میں بھی لگا ہے اس کو کیسے دھونا ہے اگر اسی طرح ظلم کروگے اچھے لوگوں کو اچھی بات نہیں کرنے دوگے زبردستی روک ہوگے تو پریاغ راجوالا آپ نے تمہارے بار سے پر بھی لگے گا تو اب یوگی کی پولیس نہیں ہے آپ ہمارے اتر پردیش کی پولیس ہیں آپ انگریزوں کی پولیس نہیں ہیں آپ ہندوستانیوں کی پولیس ہے آج تک سرکار نے پولیس بہنومل تک نہیں بنایا ہے سرکار کو پولیس بہنومل بنا رہا چاہیے پولیس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے تمام ایجنسیز کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے یہ غلط استعمال بند کیا جانا چاہیے ان کا پریبار جو ہے ان کا پریبار چاہے وہ شائشتہ ہو جانا وہ یہ لوگ بھی تو ایروپی ہیں میں ایک بات کہتا ہوں بڑے بڑے آتنگوازی ہوتے ہیں بڑے بڑے مجرم ہوتے ہیں مجرم پکڑا گئے گھر کی خواتین کو کبھی مجرم نہیں بنایا جاتا ہے کبھی مجرم نہیں بنایا جاتا ہے خواتین کو مجرم بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خاندان سے دشمنی ہے آپ اس خاندان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں شریعت کے مطابق جس کا شوہر قتل ہو جاتا ہے یا یا فوت ہو جاتا ہے وہ عدد پر عورت رہتی ہے قبرستان جانے کا ہمارے ہاں رواج نہیں ہے تو یہ کہا گیا کہ وہ اس لیے قبرستان نہیں آئی کیونکہ ہے وہ وانٹیڈ ہیں ایک تو وانٹیڈ ہے اس طرح ایک لیڈی ایک خاتون شاہستہ ہے ایک تو اس کو ملزم بنایا گیا ہے میں اس کا مروز کرتا ہوں دوسری بات یہ کہ وہ اس وقت قبرستان اس لیے نہیں آئی کہ چار ملینے دس دن کی عدد ہمارے ہوتی ہے جس کا شوہر خب میں ہو جاتا ہے تو عطیق اور اشرف ان دونوں کی بیویاں میرا خیال یہ ہے کہ وہ عدد میں ہوگی اور میں دردمندہ نہ اپیل یہ کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ ان کی تلاش ہے آپ کو ٹھیک ہے آپ تلاش کیجئے لیکن اگر وہ مل جاتی ہے تو ان کو بے پردہ مت کیجئے جس گھر میں وہ عدد میں بیٹھی ہیں اسی گھر میں ان کو بیٹھے رہنا دیا جائے اور ان کو ہاؤس ٹرائرسٹ رکھا جائے جب تک ان کی عدد پوری نہ ہو جائے ایک تیکنیکل سوال لے لیتے ہیں کہ ابھی تینوں کو عرسٹ کیا گیا ہے جات چل رہی ہے جات ایجنسیا جات کر رہی ہے تمام طرح کی ایسائی ڈی گھٹیت ہو چکی ہے تینوں اروپی اندر ہے پوری بات پوری بات اس کے بعد اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اترہ پردیش کے جو مکیاں ہیں یوگی آدھتنات ان کے اوپر آپ سوال کر رہے ہیں تینوں کو گرفتار کر کے جات تو چل رہی ہے نا جات کرنے کے بعد جب نکل کے سامنے آئے گا کہ کون کون اس میں موال میں میں ایک بات کہتا ہوں ان تینوں قاتلوں کو پولیس نے جس طرح سے پکڑا پکڑا رہی گھلے لگایا شہباشی دی وہاں بہت بہت اچھا کام کیا گود میں لیا ہے انہیں پولیس نے کیوں نہیں ایک راؤنڈ بھی دوسری بات پولیس کو انہیں ریمانڈ پر لینا چاہیے تھا ریمانڈ پر کیوں نہیں لیا گیا پولیس نے کوئی کروائی ابھی تک کیوں نہیں کی کیا پولیس کی ذمہ داری نہیں تھی کہ ان کے لیے ریمانڈ بھاگی جاتی آج ریمانڈ ہو گئی ہو گئی ہو گئی چار دن دی تو میں کسی جات ایجنسی پہ بھروسہ نہیں کر رہا ہوں مکمنٹری کا تو کہیں سے کہیں تک سیدھا اگر جات ہوگی اور میں کہتا ہوں کہ کوئی ماندارانہ جات نہیں ہوگی جات وہ ہوگی جو بتایا جائے گا جو کہا جائے گا جو وہ جات ہو جائے کی مات کی جات پر کوئی بھروسہ کرنے کے لیے چاہیار نہیں جات اگر ہونی جات اگر ہونی ہے میں کہتا ہوں مات کی جانس ہونی چاہیے تھی ہیمت کر کریں بمبائی آتنگبادی حملے میں نہیں مارے گئے بلکہ ان کو آتنگبادیوں کو ہائر کر کے بلایا گیا تھا ہیمت کر کریں اور ان کی ٹیم کو مروانے کے لیے اگر ہیمت کر کریں زندہ رہتے تو سارا آتنگباد اس وقت کھل جاتا لیکن تمام گرہ منترالے نے اور تمام لوگوں نے ملکے اس بات کو دبا دیا اور دوسرے لوگوں پر آروپ صد کر دیا بہت بڑی بات تو کھلی کھلی بہیمانی ہمیشہ سے ہوتی رہی مسلمانوں کے ساتھ ذلم وقت ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے جانکاری کے سورس تو آپ کے پاس مجھ سے زیادہ ہے آپ لیکن آپ سوال ایسے کرتے ہو جاج کا آپ کو مجھ سے زیادہ ہیمت کر کرے کی موت آتنگبادی حملے میں موت نہیں ہوئی ہیمت کرے کرے کی ہتھیا کروائی گئی اور ہیمت کر کرے کی ہتھیا کرنا ہوئی ہوتی تو آج جو سرکار میں بیٹھے ہوئے یہ تمام کے تمام لوگ جیل میں ہوتے تو ہیمت کرتے ہیں اور میں اپنے اپنے اس میان کے لیے میں بھی جیل جانے کو تیار ہوں کیونکہ اچھی بات اور سچی بات یا نہ کوئی سننے والا ہے نہ کوئی ماننے والا ہے آپ کے جان جات پہ بروزہ کریں گا کوئی تو جانچ ہوگی کوئی تو جانچ کے بینے ایسے کسی کو اروپی کیسے بایا ہیں سپریم 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 اور 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 ریٹائر جیجس سے نہیں ہونی چاہیے یہ جو انہوں نے جاس کمیٹی بنا دی ہے یہ وقت گزاری کے لیے تھوڑے دن کے بعد جیسا یہ چاہیں گے ویسا لکھتے جے دیا جائے گا اس کا کوئی مطلب ہے لیکن میری مانگ پر مکھ منتری کو بھی آروپی بنایا جانا چاہیے کیونکہ وہ آروپ کے گھرے میں آتے ہیں ہم کی تیجے کے بعد بولتے ہیں پہلے افسوس کا محول ایسا ہے ہماری اپیل ہے کہ شاہستہ کے ساتھ درم روئیہ رکھا جائے میڈیا کو بھی درم روئیہ رکھنا چاہیے اور اس طرح پر دیش پولیس کو بھی تھوڑا درم روئیہ رکھنا چاہیے اس کی عدد کو نقصان نہ پہنچا جائے یہ شرعی اس پر پابندی ہے اس کو شریعت کے مضابع اپنا کام کر لیے وہ تو جنب پہ بھی ہے جنب بھی آروپی ہے آج آپ جس سے چاہو آروپی بنا دو آپ کے پاس قلم ہے میں ارسٹ بیٹھا ہوا ہوں تو آپ کے آج اگر بات کریں آپ کیوں دھنہ دینا چاہتے تھے نچل میں ایک ہی بار میں چھوڑے میں بتائیے کیوں دھنہ دینا چاہتے تھے کیا مانگیاں میں کتنی بار کہاں میں میں عدالت کی حمایت میں عدالتوں کی ہتھیا کی جا رہی ہے عطیق اشرف کی ہتھیا نہیں ہوئی ہے وکاس زبے کی ہتھیا نہیں ہوئی ہے یہ تمام عدالت کی ہتھیاں ہیں لوگتنطر کی ہتھیا ہے میں لوگتنطر کی حمایت میں اپنے دیش کے سمجدان کی حمایت میں اور عدالت کو بچا کے رکھنے کے لیے گنڈا راج اور پولیس اسٹیج جو ہمارے اتر پردیش کو بنا دیئے گیا ہے اس کے خلاف میں آج دھرنا دینے کے لیے نکلا ہوں ایسی منحوسیت کا دور چل رہا ہے اس وقت کوئی بھی اچھی بات سننے کو تیار نہیں ہے اچھا کام کرنے کو تیار نہیں ہے اور اگر کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے یا اچھی بات کہنا چاہتا ہے تو اس کو بل پور وقت زبردستی روک دیا جاتا ہے اور سرکار ایک سو چوالیس زبردستی لگائی گئی ہے ہتھیائی کی گئی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہتھیا کسی مجرم کی یا ملزم کی نہیں تھی بلکہ وہ ہتھیا عدالت کی ہتھیا ہے عدالت کا اس میں سوال سیتہ سے یہ بنتا ہے عدالت جانے کے بجائے مسلمانوں کے مہنمہ کب سے اتیق اور اصرف ہو گئے جہاں تک آپ کا سوال ہے آپ نے ہمیشہ کمینل ہرمین کی بات کی ہے لیکن یہاں جتنے انکاؤنٹر پور میں ہوئے توقیر رضا صرف اتیق اور اصرف کے لیے ہی بھی جوٹا کے لیے نہیں نہیں میں پہلے بھی بول پہلے بھی توقیر بھائی نہیں آپ لوگ آپ لوگ یاد نہ رکھو اور آپ لوگوں کو تو ایک ایک ویلن چاہیے اپنی سٹوری بنانے کے لیے آپ لوگ غلط طریقے سے پیش کرتے ہو میں نے ہر موقع پر برائی کی مخالفت کی ہے ہر موقع پر اچھائی کی بات کی ہے آشیش وکاس کے موقع پر بھی میں نے یہ بات کی تھی وکاس کی بھی حمایت کی تھی اور اس قسم کی جتنی حتی آئیں ہوئی ہیں میں کہہ رہا ہوں حتیہ کر دو میں حتیہ میں حتیہ کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں میں حمایت اس بات کی کر رہا ہوں کہ عدالتوں کے جو اختیارات ہیں ان کا ہنن کیا جا رہا ہے عدالتوں کو گھر میں ڈھانے پر مجبور کیا جا رہا ہے یا تو عدالتیں ختم کر دی جائیں یا ان تمام حتیہوں کے پیچھے جو لوگ آئیں ان پر کارروائی کی جاری جائیے وہ تین جو شوٹر سامنے آئے وہ ایکٹر تھے بھلائے گئے تھے انہوں نے ان کا کوئی خفر نہیں ہے میں مانتا ہوں ان کے پیچھے جو ڈائریکٹر ہے جو سکرپٹ رائٹر ہے وہ تمام مجرم ہے اس کے تمام لوگ جانتے ہیں بڑے بڑے ادھیکاری اس میں شامل ہے حتیٰ کہ میں علیل اعلان کہتا ہوں کہ اگر مقمنتری شامل نہیں ہے تو انہوں نے کیسے کہا تھا کہ مٹی میں ملا دیا جائے گا ان پر بھی کارروائی بنتی ہے مقدمہ ہونا چاہیے مقدمے سے کیا ڈرنا اگر تم صاف ہو سترے ہو تو تمہیں مقدمے سے نہیں درنا چاہیے اس صیفہ دینا چاہیے اور مقدمے کا سامنا کرنا چاہیے آپ مقمنتری پہ سوال کر رہے ہیں میں مقمنتری پہ نہیں میں ایمان داری وہ کارروائی چل رہی ہے ہماری لیگل سیل کام کر رہی ہے ہمارے ہمارے ایڈوکیٹ وہاں ہیں وہ کارروائی چل رہی ہے میں اتیق اور اشب کو جانتا ہی نہیں میں کبھی بلا نہیں کبھی دیکھا نہیں لیکن ان کی جو حرکتیں رہی ہیں مجھے ان کے بادے میں کچھ نہیں کہنا ہے کتنا ہی بڑا مجرم ہو آتنگ وادی ہو قاتل ہو کچھ بھی ہو جب مر گیا تو تمام بات ختم ہو گئی اب جو تمام میڈیا رات دن ان کے کریں بینے میں لگا ہوا ہے یہ انیائے آپ لوگوں کو بند کرنا چاہیے یہ ظلم ہے لوگتنطر کی حمایت میں میں اپنے دیش کے سمدھان کی حمایت میں دھرنے پر بیٹھا ہوں اور انصاف کی بات کرنا چاہتا ہوں جن لوگوں کی حتیہ کر دی گئی غلط طریقے سے کی گئی ہے اس میں بھی لگا ہے اس کو کیسے دھونا ہے اگر اسی طرح ظلم کرو گے اچھے لوگوں کو اچھی بات نہیں کرنے دو گے زبردستی روکو گے تو پریاغ راجوالہ کلنگ تمہارے بات سے پر بھی لگے گا تو تو یوگی کی پولیس نہیں ہے آپ یوگی کی پولیس نہیں ہے آپ ہمارے اتر پردیش کی پولیس ہے آپ انگریزوں کی پولیس نہیں ہے آپ ہندوستانیوں کی پولیس ہے آج تک سرکار نے پولیس بہنوال تک نہیں بنایا ہے سرکار کو پولیس بہنوال بنانا چاہیے پولیس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے تمام ایجنسیز کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے یہ غلط استعمال بند کیا جانا چاہیے انکہ پریوار جو ہے انکہ پریوار چاہے وہ شائشتہ ہو جانا وہ یہ لوگ بھی تو ایروپی ہیں میں ایک بات کہتا ہوں بڑے بڑے آتنگوازی ہوتے ہیں بڑے بڑے مجرم ہوتے ہیں مجرم پکڑا گے گھر کی خواتین کو کبھی مجرم نہیں بنایا جاتا ہے کبھی مجرم نہیں بنایا جاتا ہے خواتین کو مجرم بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس خاندان سے دشمنی ہے آپ اس خاندان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں شریعت کے مطابق جس کا شوہر قتل ہو جاتا ہے یا فوت ہو جاتا ہے وہ عدد عورت پر عورت رہتی ہے قبروستان جانے کا ہمارے ہاں رواج نہیں ہے تو یہ کہا گیا کہ وہ عشرت اس لیے قبروستان نہیں آئی کیونکہ وہ وانٹیڈ ہے ایک تو وانٹیڈ ہے عشرت ایک لیڈی ایک خاتون شایستہ ایک تو اس کو ملزم بنایا گیا ہے میں اس کا مروز کرتا ہوں دوسری بات یہ کہ وہ اس وقت قبروستان اس لیے نہیں آئی کہ چار ملینے دس دن کی عدد ہمارے ہاں ہوتی ہے جس کا شوہر خبر ہو جاتا ہے تو عطیق اور عشرف ان دونوں کی بیویاں میرا خیال یہ ہے کہ وہ عدد میں ہوں گی اور میں دردمندانہ اپیل یہ کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ ان کی تلاش ہے آپ کو ٹھیک ہے آپ تلاش کیجئے لیکن اگر وہ مل جاتی ہے تو ان کو بے پردہ مت کیجئے جس گھر میں وہ عدد میں بیٹھی ہیں اسی گھر میں ان کو بیٹھے رہنا دیا جائے اور ان کو ہاؤس ٹکا جائے جب تک ان کی عزت پوری نہ ہو جائے ایک ٹیکنیک کا سوال لے لیتے کہ ابھی تینوں کو عرسٹ کیا گیا ہے جاچ چل رہی ہے جاچ اجنسیا جاچ کر رہی ہیں تمام طرح کی ایسائی ٹی گھٹیت ہو چکی ہے تینوں اروپی اندر ہے پوری بات پوری بات اس کے بعد اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈسر پردیش کے جو مکھیاں ہیں یوگی آدھتنات ان کے اوپر آپ سوال کھڑے کر رہے ہیں تینوں کو گرفتار کر کے جاچ تو چل رہی ہے نا جاچ کرنے کے بعد جب نکل کے سامنے آئے گا کہ کون کون اس میں انوال ہے میں ایک بات کیا سا ہوں ان تینوں قاتلوں کو پولیس نے جس طرح سے پکڑا پکڑا رہی گلے لگایا شاباشی دی وہاں بہت بہت اچھا کام کیا گود میں لیا ہے انہیں پولیس نے کیوں نہیں ایک راؤنڈ بھی گولی چلائی دوسری بات پولیس کو انہیں ریمانڈ پر لینا چاہیے تھا ریمانڈ پر کیوں نہیں لیا گیا پولیس نے کوئی کروائی ابھی تک کیوں نہیں کی ان کو نیای خراشت میں بہت دیا کیا پولیس کی ذمہ داری نہیں تھی کہ ان کے لیے ریمانڈ بھاگی جاتی آج ریمانڈ ہو گئی ہو گئی چار دن دی تو میں کسی جات ایجنسی پر بھروسہ نہیں کر رہا ہوں مکمنٹری کا تو کہیں سے کہیں تک سیدھا انوالمنٹ ہی نہیں ہے اس میں ایمانڈارانہ اگر جات ہوگی اور میں کہتا ہوں کہ کوئی ایمانڈارانہ جات نہیں ہوگی جات وہ ہوگی جو بتایا جائے گا جو کہا جائے گا وہ جات ہو جائے گی میں کسی جات پر کوئی بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں جہاں جات کی جاں 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 جگر ہونی ہے میں کہتا ہوں ہیمنٹ کر کرے کی موت کی جہاں ہونی چاہیے تھی ہیمنٹ کر کرے بمبئی آتنگبادی حملے میں نہیں مارے گئے بلکہ ان کو آتنگبادیوں کو ہائر کر کے ملایا گیا تھا ہیمنٹ کر کرے اور ان کی ٹیم کو مروانے کے لیے اگر ہیمنٹ کر کرے زندہ رہتے تو سارا آتنگباد اس وقت کھل جاتا لیکن تمام گرہمنٹرالے نے اور تمام لوگوں نے ملکے اس بات کو دبا دیا اور دوسرے لوگوں پر آروپ صد کر دیا تو کھلی بیمانی ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ ظلم قدم ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے جانکاری کے سورس تو آپ کے پاس مجھ سے زیادہ ہے لیکن آپ سوال ایسے کرتے ہو آپ کو مجھ سے زیادہ ہے ہیمنٹ کر کرے کی موت نہیں آتنگبادی حملے میں موت نہیں ہوئی ہیمنٹ کرے کرے کی حقیق کروائی گئی اور ہیمنٹ کر کرے کی حقیق کرنا ہوئی ہوتی تو آج جو سرکار میں بیٹھے ہوئے یہ تمام کے تمام لوگ جیل میں ہوتے اور میں اپنے اس بیان کے لیے میں بھی جیل جانے کو تیار ہوں کیونکہ اچھی بات اور سچی بات نہ کوئی سننے والا ہے نہ کوئی ماننے والا ہے آپ کی جان سے سنسوس کریں گے آپ کی جان سے بروزہ کریں گے آپ کے کیونکہ جان ہوگی کوئی تو جان کے بنا ایک سے کسی کو عروفی کیسے ہم آئے بات رہی ہوئے سپرید پھوڑ سے جان سے بات رہی ہو چاہیدی ہے اور اور ریٹائر جیز سے نہیں ہونی چاہیدے یہ جو نے چارچ کمیٹی بنا دی ہے یہ وقت گزاری کے لیے تھوڑے دن کے بعد جیسا یہ چاہیں گے ویسا لکھتے دیا جائے گا اس کا کوئی مطلب ہے لیکن میری مانگ پر مکھ منتری کو بھی آروپی بنایا جانا چاہیے کیونکہ وہ آروپ کے گھرے میں آتے ہیں ہم کی چیزے کے بعد گوزتے ہیں پہلے افسوس کا محول ایسا ہے اور ہماری اپیل ہے کہ شاہستہ کے ساتھ کھلا نرم رویہ رکھا جائے میڈیا کو بھی نرم رویہ رکھنا چاہیے اور اس کی عدد کو نقصان نہ پہنچا جائے یہ شرعی اس پر پابندی ہے اس کو شریعت کے مضامی اپنا کام کر لیے وہ تو جنب پہ بھی ہے جنب بھی آروپی ہے اشرف کی بھائی ہے آپ جس سے چاہوں آروپی بنا دو آپ کے پاس قلم ہے میں ارسٹ بیٹھا ہوا ہوں تو آپ کے آج اگر بات کریں آپ کیوں دھنہ دینا چاہتے تھے نچل میں ایک ہی بار میں چھوٹے میں بتائیے کیوں دھنہ دینا چاہتے تھے کیا مانگے آپ کیسے کتنی بار کہا میں میں عدالت کی حمایت میں عدالتوں کی حتیہ کی جا رہی ہے عطیق اشرف کی حتیہ نہیں ہوئی ہے وکاف زبے کی حتیہ نہیں ہوئی ہے یہ تمام عدالت کی حتیہ ہیں لوگتنطر کی حتیہ ہے میں لوگتنطر کی حمایت میں اپنے دیش کے سمجدان کی حمایت میں اور عدالت کو بچا کے رکھنے کے لیے گنڈا راج اور پولیس اسٹیج جو ہمارے اتر پردیش کو بنا دیئے گیا ہے اس کے خلاف میں آج دھنہ دینے کے لیے نکلاؤں ایسی منحوسیت کا دور چل رہا ہے اس وقت کوئی بھی اچھی بات سننے کو تیار نہیں ہے اچھا کام کرنے کو تیار نہیں ہے اور اگر کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے یا اچھی بات کہنا چاہتا ہے تو اس کو بل پور وقت زبردستی روک دیا جاتا ہے اور سرکار ایک سو چوالیس زبردستی لگائی گئی ہے ہتیائی کی گئی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہتیہ کسی مجرم کی یا مجرم کی نہیں تھی بلکہ وہ ہتیہ عدالت کی ہتیہ ہے عدالت کا سوال سیدہ سے بنتا ہے آپ عدالت جانے کے بجائے جہاں تک آپ کا سوال ہے آپ نے ہمیشہ لیکن یہاں جتنے انکاؤنٹر پور میں ہوئے توکیر رضا صرف اتیق اور اشرف کے لیے ہی بھی جب نہیں نہیں میں پہلے بھی بول پہلے بھی توکیر بھائی نہیں آپ لوگ آپ لوگ یاد نہ رکھو اور آپ لوگوں کو تو ایک ایک ویلن چاہیے اپنی سٹوری بنانے کے لیے آپ لوگ غلط طریقے سے پیش کرتے ہو میں نے ہر موقع پر برائی کی مخالفت کی ہے ہر موقع پر اچھائی کی بات کی ہے آشیش وکاس کے موقع پر بھی میں نے یہ بات کی تھی وکاس کی بھی حمایت کی تھی اور اس قسم کی جتنی ہتیہیں ہوئی ہیں میں کہہ رہا ہوں ہتیہ کر دو میں ہتیہ کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں میں حمایت اس بات کی کر رہا ہوں کہ عدالتوں کے جو اختیارات ہیں ان کا حنن کیا جا رہا ہے عدالتوں کو گھر میں ڈھانے پر مجبور کیا جا رہا ہے یا تو عدالتیں ختم کر دی جائیں یا ان تمام حتیاؤں کے پیچھے جو لوگ ہیں ان پر کارروائی کی جانی چاہیے وہ تین جو شوٹر سامنے آئے وہ ایکٹر تھے بھلائے گئے تھے انہوں نے ان کا کوئی خفور نہیں ہے میں مانتا ہوں ان کے پیچھے جو ڈائریکٹر ہے جو اسکرپٹ رائٹر ہے وہ تمام مجرم ہے جو تمام لوگ جانتے ہیں بڑے بڑے ادھیکاری اس میں شامل ہے حتیٰ کہ میں علیل اعلان کہتا ہوں کہ اگر مقمنطری شامل نہیں ہے میں تو انہوں نے کیسے کہا تھا کہ مٹی میں ملا دیا جائے گا ان پر بھی کارروائی بنتی ہے مقدمہ ہونا چاہیے مقدمے سے کیا ڈرنا اگر تم صاف ہو سترے ہو تو تمہیں مقدمے سے نہیں ڈرنا چاہیے اس صیفہ دینا چاہیے اور مقدمے کا سامنا کرنا چاہیے آپ مقمنطری میں سوال اٹھا رہے ہیں میں مقمنطری میں نہیں میں ایمانداری وہ کارروائی چل رہی ہے ہماری لیگل سیل کام کر رہی ہے ہمارے ایڈوکیٹ وہاں ہیں وہ کارروائی چل رہی ہے میں اتیق اور اشب کو جانتا ہی نہیں میں کبھی ملا نہیں کبھی دیکھا نہیں انہیں بڑا حراس میں لیکن ان کی جو حرکتیں رہی ہیں مجھے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا ہے کس طرح ہی بڑا مجرم ہو آتنگ وادی ہو قاتل ہو کچھ بھی ہو جب مر گیا تو تمام بات ختم ہو گئی اب جو تمام میڈیا رات دن ان کے قیرے بینے میں لگا ہوا ہے یہ انیائے آپ لوگوں کو بند کرنا چاہیے یہ ذلو ہے لوگتندر کی حمایت میں میں اپنے دیش کے سنویدہان کی حمایت میں دھرنے پر بیٹھا ہوں اور انصاف کی بات کرنا چاہتا ہوں جن لوگوں کی حتیہ کر دی گئی غلط طریقے سے کی گئی ہے اس میں بھی لگا ہے اس کو کیسے دھونا ہے اگر اسی طرح ظلم کروگے اچھے لوگوں کو اچھی بات نہیں کرنے دوگے زبردستی روک ہوگے تو پریاغ راجوالا کلنگ تمہارے بات سے بھر بھی لگے گا تو تو یوگی کی پولیس نہیں ہے آپ آپ یوگی کی پولیس نہیں ہے آپ ہمارے اتر پردیش کی پولیس ہیں آپ انگریزوں کی پولیس نہیں ہیں آپ ہندوستانیوں کی پولیس ہیں آج تک سرکار نے پولیس مہنوال تک نہیں بنایا ہے سرکار کو پولیس مہنوال بنانا چاہیے پولیس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے تمام ایجنسیز کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے یہ غلط استعمال بند کیا جانا چاہیے ان کا پریبار جو ہے ان کا پریبار چاہے وہ شائشتہ ہو جانا وہ یہ لوگ بھی تو اروپی ہیں میں ایک بات کہتا ہوں بڑے بڑے آتنگوادی ہوتے ہیں بڑے بڑے مجرم ہوتے ہیں مجرم پکڑا گے گھر کی خواتین کو کبھی مجرم نہیں بنایا جاتا ہے کبھی مجرم نہیں بنایا جاتا ہے خواتین کو مجرم بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس خاندان سے دشمنی ہے آپ اس خاندان کو تبا کرنا چاہتے ہیں دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں شریعت کے مطابق جس کا شوہر قتل ہو جاتا ہے یا فوت ہو جاتا ہے وہ عدد پر عورت رہتی ہے قبرستان جانے کا ہمارے ہاں رواج نہیں ہے تو یہ کہا گیا کہ وہ عشرت اس لیے قبرستان نہیں آئی کیونکہ وہ وانٹیڈ ہے ایک تو وانٹیڈ ہے اس ایک لیڈی ایک خاتون شایستہ ایک تو اس کو ملزم بنایا گیا ہے میں اس کا ذروز کرتا ہوں دوسری بات یہ کہ وہ اس وقت قبرستان اس لیے نہیں آئی کہ چار مہینے دس دن کی عددت ہمارے ہاں ہوتی ہے جس کا شوہر خب میں ہو جاتا ہے تو عطیق اور عشرف ان دونوں کی بیویاں میرا خیال یہ ہے کہ وہ عددت میں ہوں گی اور میں دردمندانہ اپیل یہ کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ ان کی تلاش ہے آپ کو ٹھیک ہے آپ تلاش کیجئے لیکن اگر وہ مل جاتی ہے تو ان کو بے پردہ مت کیجئے جس گھر میں وہ عددت میں بیٹھی ہیں اسی گھر میں ان کو بیٹھے رہنا دیا جائے اور ان جب تک ان کی عجت پوری نہ ہو جائے ایک ٹیکنیک کا سوال لے لیتے ہیں دیکھیں ابھی تینوں کو عرسٹ کیا گیا ہے جاچ چل رہی ہے جاچ ایجنسیا جاچ کر رہی ہے تمام طرح کی ایسائیٹی گھٹیت ہو چکی ہے تینوں آروپی اندر ہے سنوڑی ہے پوری بات پوری بات اس کے بعد اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مکھیاں ہیں یوگی آدھتنات ان کے اوپر آپ سوال کھڑے کر رہے ہیں تینوں کو گرفتار کر کے جاچ تو چل رہی ہے نا جاچ کرنے کے بعد جب نکل کے سامنے آئے گا کی کونکون اس میں انوال ہے میں ایک بات کہتا ہوں ان تینوں قاتلوں کو پولیس نے جس طرح سے پکڑا پکڑا رہی گلے لگایا شاباشی دی وہاں بہت بہت اچھا گام کیا گود میں لیا ہے انہیں پولیس نے کیوں نہیں ایک راؤنڈ بھی گولی چلائی دوسری بات پولیس کو انہیں ریمانڈ پر لینا چاہیے تھا ریمانڈ پر کیوں نہیں لیا گیا پولیس نے کوئی کروائی ابھی تک کیوں نہیں کی کیا پولیس کی ذمہ داری نہیں تھی کہ ان کے لیے ریمانڈ بھاگی جاتی چاہیے ہو گئی ہو گئی چار دن دی تو میں کسی جات ایجنسی پہ بھروسہ نہیں کر رہا ہوں مکمنٹری کا تو کہیں سے کہیں تک سیدھا انوارمنٹ ہی نہیں ہے اس میں ایماندارانہ اگر جات ہوگی اور میں کہتا ہوں کہ کوئی ایماندارانہ جات نہیں ہوگی جات وہ ہوگی جو بتایا جائے گا جو کہا جائے گا جو وہ جات ہو جائے گی میں کسی جات پر کوئی بھروسہ کرنے کے لیے چیار نہیں جات پر کوئی بھروسہ کرنے کے لیے چاہیے گا جات اگر ہونی جات اگر ہونی ہے میں کہتا ہوں کہ موت کی جات ہونی چاہیے تھی ہیمنٹ کر کرے بمبائی آتنگ بادی حملے میں نہیں مارے گئے بلکہ ان کو آتنگ بادیوں کو ہائر کر کے ملایا گیا تھا ہیمنٹ کر کرے اور ان کی ٹیم کو مروانے کے لیے اگر ہیمنٹ کر کرے زندہ رہتے تو سارا آتنگ باد اس وقت کھل جاتا لیکن تمام گرہ منصرہ لینے اور تمام لوگوں نے ملکے اس بات کو دبا دیا اور دوسرے لوگوں پر آروپ سدھ کر دیا بہت بڑی بات تو کھلی کھلی بیمانی ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ ظلم حتم ہمیشہ سے ہوتا ہے جانکاری کے سورس تو آپ کے پاس مجھ سے زیادہ ہے آپ لیکن آپ سوال ایسے کرتے ہو جاج کا آپ کو مجھ سے زیادہ ہے آپ کو مجھ سے ہیمنٹ کر کرے کی موت آتک بادی حملے میں موت نہیں ہوئی ہیمنٹ کرے کرے کی ہتھیا کروائی گئی اور ہیمنٹ کر کرے کی ہتھیا کرنا ہوئی ہوتی تو آج جو سرکار میں بیٹھے ہوئے یہ تمام کے تمام لوگ جیل میں ہوتے اور میں اپنے اپنے اس بیان کے لیے میں بھی جیل جانے کو تیار ہوں کیونکہ اچھی بات اور سچی بات نہ کوئی سننے والا ہے نہ کوئی ماننے والا ہے ٹھوڑے دن کے بعد جیسا یہ چاہیں گے ویسے لکھتے لے دیا جائے گا لیکن میری مانگ پر مکھ منتری کو بھی آروپی بنایا جانا چاہیے کیونکہ وہ آروپ کے گھرے میں آتے ہیں ہم کی چیزے کے بعد بولتے ہیں پہلے افسوس کا ماحول ایسا ہے کیونکہ بات بھی ہم نے رہے جاتے ہیں اور ہماری اپیل ہے کہ شاہستہ کے ساتھ نرم رویہ رکھا جائے میڈیا کو بھی نرم رویہ رکھنا چاہیے اور اس طرح پر دیش پولیس کو بھی تھوڑا نرم رویہ رکھنا چاہیے اس کی عدد کو نقصان نہ پہنچا جائے یہ شرعی اس پر پابندی ہے اس کو شریعت کے مضابق اپنا کام کر لیے وہ تو جنب پہ بھی ہے جنب بھی آروبی ہے اشرف کی باری آپ جسے چاہو آروبی بنا دو آپ کے پاس قلم ہے میں آرسٹ بیٹھا ہوا ہوں تو آپ کے آج اگر بات کریں آپ کیوں دھنہ دینا چاہتے تھے نرچل میں ایک ہی بار میں چھوٹے میں بتائیے کیوں دھنہ دینا چاہتے تھے کیا مانگے آپ میں کسی کتنی بار کہا میں عدالت کی حمایت میں عدالتوں کی حتیہ کی جا رہی ہے اتیغ اشرف کی حتیہ نہیں ہوئی ہے وکاہ دوبے کی حتیہ نہیں ہوئی ہے یہ تمام عدالت کی حتیہیں ہیں لوگ تنتر کی حتیہ ہے میں لوگ تنتر کی حمایت میں اپنے دیش کے سمجدہن کی حمایت میں اور عدالت کو بچا کے رکھنے کے لیے گنڈا راج اور پولیس اسٹیج جو ہمارے اتر پردیش کو بنا دیئے گیا ہے اس کے خلاف میں آج دھرنا دینے کے لیے نکلا ہوں ایسی منہوسیت کا دور چل رہا ہے کہ اس وقت کوئی بھی اچھی بات سننے کو تیار نہیں ہے اچھا کام کرنے کو تیار نہیں ہے اور اگر کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے یا اچھی بات کہنا چاہتا ہے تو اس کو بل پور وقت زبردستی روک دیا جاتا ہے اور سرکار ایک سو چوالیس زبردستی لگائی گئی ہے ہتھیائی کی گئی ہے میں یہ سبجھتا ہوں کہ وہ ہتھیا کسی مجرم کی یا ملزم کی نہیں تھی بلکہ وہ ہتھیا عدالت کی ہتھیا ہے عدالت کا جہاں تک آپ کا سوال ہے آپ نے ہمیشہ کمینل حرمی لیکن یہاں جتنے انکاؤنٹر پور میں ہوئے توقیر رضا صرف عدالت اور اشرف کے لیے ہی بھی نہیں نہیں میں پہلے بھی بہت پہلے بھی نہیں آپ لوگ یاد نہ رکھو اور آپ لوگوں کو تو ایک ایک ویلن چاہیے اپنی سٹوری بنانے کے لیے آپ لوگ غلط طریقے سے پیش کرتے ہو میں نے ہر موقع پر برائی کی مخالفت کیا ہے ہر موقع پر اچھائی کی بات کیا ہے آشیش وکاس کے موقع پر بھی میں نے یہ بات کی تھی وکاس کی بھی حمایت کی تھی اور اس قسم کی جتنی حتیائیں ہوئی ہیں میں کہہ رہا ہوں حتیہ کر دو میں حتیہ کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں میں حمایت اس بات کی کر رہا ہوں کہ عدالتوں کے جو اختیارات ہیں ان کا حنن کیا جا رہا ہے عدالتوں کو گھر میں ڈھانے پر مجبور کیا جا رہا ہے یا تو عدالتیں ختم کر دی جائیں یا ان تمام حتیہوں کے پیچھے جو لوگ ہیں ان پر کارروائی کی جانی چاہیے وہ تین جو شوٹر سامنے آئے وہ ایکٹر تھے بلائے گئے تھے ان کا کوئی خفور نہیں ہے میں مانتا ہوں ان کے پیچھے جو ڈائریکٹر ہے جو اسکرپٹ رائٹر ہے وہ تمام مجرم ہے اس کے تمام لوگ جانتے ہیں بڑے بڑے عدیقاری اس میں شامل ہے حتیٰ کہ میں علیل اعلان کہتا ہوں کہ اگر مقمنتری شامل نہیں ہے تو انہوں نے کیسے کہا تھا کہ مٹی میں ملا دیا جائے گا ان پر بھی کارروائی بنتی ہے مقدمہ ہونا چاہیے مقدمے سے کیا ڈرنا اگر تم صاف ہو تو تمہیں مقدمے سے نہیں ڈرنا چاہیے اس صیفہ دینا چاہیے اور مقدمے کا سامنا کرنا چاہیے آپ مقمنتری پہ سوال اٹھا رہے ہیں میں مقمنتری پہ نہیں میں ایمانداری بڑے وہ کارروائی چل رہی ہے ہمارے لیگل سیل کام کر رہی ہے ہمارے ایڈوکیٹ وہاں ہیں وہ کارروائی چل رہی ہے میں اتیق اور اشب کو جانتا ہی نہیں میں کبھی بلا نہیں کبھی دیکھا نہیں اونے بڑے آخراز میں نے لیکن ان کی جو حرکتیں رہی ہیں مجھے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا ہے کسرہ ہی بڑا مجرم ہو آتنگ وادی ہو قاتل ہو کچھ بھی ہو جب مر گیا تو تمام بات ختم ہو گئی اب جو تمام میڈیا رات دن ان کے کلے بیننے میں لگا ہوا ہے یہ انیائے آپ لوگوں کو بند کرنا چاہیے یہ ظلم ہے لوگتنطر کی حمایت میں میں اپنے دیش کے سمیدھان کی حمایت میں دھرنے پر بیٹھا ہوں اور انصاف کی بات کرنا چاہتا ہوں جن لوگوں کی حتیہ کر دی گئی غلط طریقے سے کی گئی ہے اس میں بھی لگا ہے اس کو کیسے دھونا ہے اگر اسی طرح ظلم کروگے اچھے لوگوں کو اچھی بات نہیں کر دے دوگے زبردستی روکوگے تو پریاغ راجوالا کلنگ تمہارے بات سے پر بھی لگے گا تو یوگی کے پولیس نہیں ہے آپ آپ یوگی کے پولیس نہیں ہیں آپ حمارے اتر پردیش کی پولیس تیسوں کی پولیس نہیں ہے آپ ہندوستانیوں کی پولیس ہیں آج تک سرکار نے پولیس مہنوال تک نہیں بنایا ہے سرکار کو پولیس مہنوال بنانا چاہیے پولیس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے تمام ایجنسیز کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے یہ غلط استعمال بند کیا جانا چاہیے ان کا پریبار جو ہے ان کا پریبار چاہے وہ شائشتہ ہو جانا وہ یہ لوگ بھی تو اروپی ہیں میں ایک بات کہتا ہوں بڑے بڑے آتنگوادی ہوتے ہیں بڑے بڑے مجرم ہوتے ہیں مجرم پکڑا گیا گھر کی خواتین کو کبھی مجرم نہیں بنایا جاتا ہے کبھی مجرم نہیں بنایا جاتا ہے خواتین کو مجرم بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس خاندان سے دشمنی ہے آپ اس خاندان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں شریعت کے مطابق جس کا شوہر قتل ہو جاتا ہے یا فوت ہو جاتا ہے وہ عدد پر عورت رہتی ہے قبروستان جانے کا ہمارے ہر رواج نہیں ہے تو یہ کہا گیا کہ وہ عشرت اس لیے قبروستان نہیں آئی کیونکہ وہ وانٹیڈ ہے ایک تو وانٹیڈ ہے ایک لیڈی ایک خاتون شایستہ ایک تو اس کو ملزم بنایا گیا ہے میں اس کا مروز کرتا ہوں دوسری بات یہ کہ وہ اس وقت قبروستان اس لیے نہیں آئی کہ چار ملینے دس دن کی عدد ہمارے ہاں ہوتی ہے جس کا شوہر خبر ہو جاتا ہے تو عطیق اور عشب ان دونوں کی بیویاں میرا خیال یہ ہے کہ وہ عدد میں ہوں گی اور میں دردمندانہ اپیل یہ کرتا ہوں کہ ان کی تلاش ہے آپ کو ٹھیک ہے آپ تلاش کیجئے جس کا شکریہ